ہاں تو بھئی جیسے کہ آپ کو بتاہ لسٹے لگی ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکرس کرتے ہیں لسٹے کو تو لسٹے کا یار یہ سینہ کہ اس کے اندر کرگستان کی ایک اینورسٹری آرہی ہے وہ آرہی ہے آئی ایچ ایس 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 ایم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیمپل وہاں اس کنٹری سے اپنی ڈگری لینی ہے ڈگری لینے کے بعد پاکستان میں ہاؤس جوب کرنی ہے ہاؤس جوب کرنے کے بعد ان کو پی آر ایم پی مل جائے گی جو کہ پورویشنل ریجسٹر میڈیکل پریٹکشنل کو کہتے ہیں اور سیمپل انہوں نے جیسے پاکستان والے انیلی دیں گے وہ دے کے پاس مطلب کہ لسٹے والے ایک طرح کی گرین میں سیمپل جیسے پاکستانیوں نے ٹیسٹ دینا ہے وہ بھی نکل جائیں گے اب آتے ہیں ہم لسٹ بی اور سی پہ تو بی والوں کا سین بابا جی یہ ہے کہ انہوں نے جس کنٹری سے اپنی فورن میڈیکل ڈگری لینی ہے وہاں سے ہاؤس جوب کرنی ہے ہاؤس جوب کر لینے کے بعد وہ پاکستان آئیں گے پاکستان آ کے ان کو انیلی دینا پڑے گا انیلی دینے کے بعد وہ ہاؤس جوب کریں گے اور پھر ان کو آر ایم پی ملے گی پرمنٹ والی ٹھیک ہو گیا اب ہم کرتے ہیں ڈسکس لسٹ تھری والوں کو تو لسٹ سی والوں کا یہ سین ہے کہ جیسے کہ یونیورسٹریز ہیں اپروکسی میڈلی کرکستان کی لسٹ سی میں ڈالی گئی ہیں تو سی والوں کا سیمپل سین یہ ہے کہ جہاں سے فورن میڈیکل سے وہ لے رہے ہیں اپنی ڈگری وہاں وہ ہاؤس جوب کریں گے حالانکہ ہاؤس جوب میس کے وہاں سے انٹرنشپ کریں گے فرقی جیمپل آپ کی ڈگری فائی فیئر کی ہے کرکستان کے اندر تو ایک سال اپنی انٹرنشپ یا اس کو آپ ہاؤس جوب کہہ لیں تو ٹوٹل سکس ہیئرز ہو گئے ٹھیک ہو گیا سکس ہیئرز کر لیا آپ نے اسی کنٹریز ہے آفٹر آپ پاکستان آئیں گے پاکستان آکے آپ نے انلی پاس کرنا ہے انلی پاس کرنے کے بعد آپ نے کوئی ہاؤس جوب دی جائے گی ہاؤس جوب کرنے کے بعد آپ کو پھر نیب نیشنل لائسنسنگ ایکزیم پاس کرنا پڑے گا اور اس کا سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو پاس کرنا پڑے گا یہ کرنے کے بعد آپ کو پھر آر ایم پی پرمننٹ دی جائے گی ٹھیک ہو گیا اب لسٹ بی اور سی میں صرف سمپل یہ ڈیفرنس ہے جو لسٹ بی والے ہیں ان کو نیب نہیں دینا پڑے گا سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو اور جو لسٹ سی والے ہیں ان کو نیب دینا پڑے گا جس میں اپروکسی میٹلی کرگستان کی ساری انورسٹیز آ رہی ہیں تو لسٹ سی والے جو ہیں وہ ایک پہلے ہاؤس جوب کریں گے فورن کنٹری میں پھر پاکستان آئیں گے پھر انیلی دیں گے پھر ہاؤس جوب کریں گے پھر نیب دیں گے اور پھر جا کے ان کو آر ایم پی ملے گی اور لسٹ بی والے سیمپل وہاں سے ڈگری لیں گے ڈگری لینے کے بعد وہ پاکستان میں انیلی دیں گے اور وہاں ہاؤس جوب کریں گے اور ان کو نیب نہیں دینا اور ان کو آر ایم پی مل جائے گی لیٹ می کلیر آر ایم پی پی آر ایم پی پی آر ایم پی مینز پروویشنل ریجسٹرڈ میڈیکل پریکٹکشنر اب پروویشنل مینز کیا سپیسیفک ہو رہا ہے کسی پروویشنل کے لیے تو پروویشنل میں لائک آپ نے ہاؤس جوب کرنی ہے آپ کا کوئی پروویشنل سپیسیفک ہوگا تو پنجاب سے میں ہوں تو پنجاب میں وہ سپیسیفک مجھے پروویشنل مطلب ایک سال کے لیے صرف ایک سال کے لیے مجھے جو لائسنس دیں گے نا صرف ہاؤس جوب کے لیے وہ اس کو پروویشنل مطلب کے اور تمپریری کہہ رہے ہیں اور آر ایم پی پرمننٹ جو ہوتی ہے نا وہ پرمنٹ لائسنس ہوتا ہے